دیکھئے قتلِ حسین اصل میں مر گئے یزید ہے بڑا بے تکہ شہر ہے میں کیا کہوں ایک تو امام حسین کے خون کی قیمت یہ نہیں ہے جنابِ شاہرِ محترم قتلِ حسین اصل میں مر گئے یزید ہے مثلا اوقات کیا یزید کی قتلِ حسین اصل میں مر گئے یزید ہے ہے کون یہ یزید یہ تو جنابِ ظنب کا ایک جملہ مستحار ہوں بی بی کی خطبے سے فرمائے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر اکیلی خاتون ہے کہی یزید تیری تُو اس سے بھی کہیں بے حیثیت ہے کہ تُس سے بات کرو توجہ جب مجمع کرتا ہے تو مجمع کا حق ہے کہ مزید اس کو بتایا جائے جنابِ ابو الفضل عباس شمر آیا کہاں ہیں ہماری بہن کے بیٹے مولا عباس چک جواب نہیں دیا اوقات نہیں ہے تیری میں تیرے جواب دوں امام حسین نے اجاب کہا کہ عجب ہو بھئی جواب دو انکانہ فاسقان فاسق و فاجر ہے جہنمی ہے تم جواب دو تب مولا عباس نے جواب دیا ابو الفضل عباس کون حسین ابن علی کا سچا غلام خادم وزیر بھائی سپس حالات جو لفظ لانے آپ لائیے وہ اس قابل نہیں سمجھ رہا شمر کو کہ جواب دوں مولا نے اجازتی تو جواب دیا تو اب آپ مجھے بتائیے علی مرتضی کا خون جس کی رگوں میں ہو فاطمہ زہرہ کے شیر سے جس کی پروری شو آغوش رسول حسن حسین کی آغوش نے پلی ہو وہ بی بی وہ یزید سے گفتگو کرے تو اس قابل نہیں کہ میں تو اس سے بات کروں اور یہاں آپ نے کہہ دیا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے مجمع بھی سن رہا ہے سر دھون رہا ہے فضل دیکھیں کتنا اچھا شئے ہیں اپنی تریبیت کیجئے بچوں کی اور اپنی مفادی جنان مولا کی زیارتوں کے ذریعے ہیں یہ ممبر پہ ہر کس و ناکس کی جملوں کے بیش امت چلنا شروع کر دیجئے اچھا بعض کہتے ہیں پہلا مصرہ صحیح دوسرا مصرہ غلط ہے پہلا مصرہ بھی بودا اور دوسرا مصرہ بھی بالکل بودا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اب محبت کہ ان کو عجل ملے گا لیکن سرکاہ ہر محبت کرنے والا تو ابو فضل عباس نہیں ہوتا نا امام حسین سے امام حسین سے محبت کرنے والا ہر انسان رسول اللہ خدا تھوڑی ہوتا ہے امام حسین سے محبت کرنے والا ہر انسان امام مشتبہ تھوڑی ہوتا ہے ہر حسین کے عاشق حبیب بن مظاہر تھوڑی ہے ہم ان سے سکھتے ہیں امام حسین کی محبت کیونکہ محبت ہے عرشی تو استاد جو ہوں گے نا ہمارے محبت کو سکھانے کے سلسلے میں ان کا بھی تعلق عرش سے ہی ہوگا ہم زمین والے سے نہیں سکے کہ حسین کی محبت کو تو پہلا مثلہ تھا آپ نے سن لیا اور سن لیا اس کے بارے میں بھی دوسرا مثلہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کا مطلب ہے کہ امام حسین نے جو کربلا میں زندہ کیا تھا اسلام کو اس کی تاریخ تھی منقضی ہونے کی ایکسپاری ڈیٹ تھی امام حسین کا اسلام زندہ کیا ہوا مر گیا تو پھر آپ آئے زندہ کیا بیس سال بعد وہ اسلام مر گیا پھر میں نے زندہ کیا تو سرکار ایسے حسین ابن علی کے خون کی مولا کی وقت یہ ہو گئی کہ مولا کا زندہ کیا ہوا اسلام ختم ہو جائے بیس تیس چالیس پچاس سال کے بعد اور پھر ہم اور آپ آ کر دوبارہ زندہ کریں یہ ہے بشری ذہن کی طاقت فرسائی قلم فرسائی اور چلیے آپ زیارت میں جو مولا حسین کی ہے المعوض من قتلہ آپ کا امام کیا سکھا رہا ہے آپ کو کہ حسین ابن علی قتل حسین اصل میں اب آپ سنیے چھٹے امام پانچوے امام کی زبانی قتل حسین اصل میں یہ ہے کہ نو اماموں کا تحفہ حسین ابن علی کی نصل کو دیا گیا فاصلے کا اندازہ کیا آپ نے قتل حسین اصل میں مر کے جزید ہے کیا کہنے ساں نو امام نصل سے ہیں حسین ابن علی اور بات جو ہم کو ملتی ہے روایت کے اندر کہ وہ خصوصیت جو امام حسین کی ہے حدیث اللہ میں وہ تختی جو آسمان سے آئی تھی اور جناب سیدہ کے ہاتھوں میں جابر ابن عبداللہ انساری نے دیکھی کون جابر ابن عبداللہ انساری آپ سب جانتے ہیں کون جابر ابن عبداللہ انساری شب جمعہ والے سب جانتے ہیں جابر ابن عبداللہ انساری کون زیارتِ عربائین کا واقعہ سننے والے سب جانتے ہیں کون تو وہاں پر انہوں نے کیا فرمایا کہ میں نے شہزادی کے ہاتھ میں وہ ہری تختی دیکھی سورت کی طرح سے اس کے حروف میں سے سورت کی طرح کی شوائیں نکل لیں تھی اگر میں آج کل کے حساب سے بات کروں تو یہ جو برقی کنکوں میں لگیں بلز لگیں ان کی روشنی سفید نہیں ہے اگر آپ اس کو تشبیح دیں تو سورت کی طرح سے ان کی روشنی زرد ہے تو زرد سی روشنی نکل رہی تھی اس کی سفیدی زردی مائل تھی وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے جو لفظ آیا ہے خداون تبارک و تعالی کی طرف سے کہ میں اپنا اسم آزم حسین ابن عزی کے پاس رکھاؤں گا خدا کہہ رہا ہے کہ قتل کے وجہ سے اسم آزم حسین کو دوں گا نو امام حسین کو دوں گا اور ہم اور آپ سر دھنتے ہیں سن کر کہ ساپ قتل حسین اصل میں مر گئے جزئی ہے جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا آپ کا احادیث احضبیت سے اتنا زیادہ آپ کے ذہن میں عجیب و غریب اور غلط اور فاسد اور ملاوٹ زدہ اور ملاوٹ شدہ افکار آتے رہیں گے